موسیقی سر اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میمبران جنہوں نے سب سے پہلے سمارٹی پر ٹرس کیا ٹونٹی ایٹین میں انہوں نے پلوٹس بائے کیے اور ان کے پلوٹس ڈیویلپ ہوگے ماشاءاللہ بدن نو ٹائم آپ ان کے انسٹالمنٹ سے بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن پلوٹس ڈیویلپ ہوگے اب بہت سارے میمبران کو میں جانتا ہوں جو کنسٹرکشن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو میمبران سمارٹی کی سائٹ پر آگے گھر بناتے ہیں لیونگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو اب کس طرح سے فسیلیٹیٹ کریں گے کس طرح سے ان کی جو روزمرا زندگیوں کی ان میں بہتری کے لیے منیجمنٹ کی طرح سے کیا انسٹیٹیو لیا جائے گا دیکھیں ایک تو دو چیزیں ہیں اس بھی ایک وہ انوارمنٹ ہے جو ایک سسائٹی میں یا سٹی میں بندہ آتا ہے رہنے کے لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے نا وہ انوارمنٹ دینے کے لیے ہم ریڈی ہیں جس طرح میں نے پلیرز کیا کہ سکول ہمارا ریڈی ہے ہم ابھی اپریل سے اس کا آن بورڈ کر رہے ہیں سارا سٹاف ہم نے رکھا ہوا ہے ہمارے جنر صاحب ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کارڈنگلی ہمارا جو کلینک ہے وہ اس وقت ریڈی ہے ٹین بیڈ کا ہمارے پاس چل رہا ہے ٹونڈی فور آف چل رہا ہے فیلحال دو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ٹین بیڈ کا ایک پیچھے بن رہا ہے جو ہم نے اس سال کے آخر میں سٹارٹ کرنا ہے اپریشنل کرنا ہے ففٹی بیڈ کا ایک اور بن رہا ہے ہاسپٹل اس کے علاوہ شاپس آپ دیکھ رہے ہیں جو لیک ویو ہائیڈ کے نام سے وہاں شاپس ہیں اور وہاں پہ باقی جو گروسری شاپس ہیں اور سالونز وغیرہ ہوں گے سارے ہم وہاں لے کے آ رہے ہیں اور جو بھی ایک اور جو پارکس ہیں آپ نے دیکھا ہے لینر پارک وان ٹو ٹری فور ہمارے تیار ہو گئے ہیں ایک گرینڈ پارک تیار ہو گیا ہے اور وہاں ساری وہ انوارمنٹ جو ایک ریزنٹ کو چاہی ہوتی ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہیں اور اثر وائز ویڈ نیکس ٹری فور منت وہ سارے ریڈی ہو جائیں گی جو ریڈی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ریزنٹ آتا ہے تو اس کو جو چیزیں بیک اپ سپورٹ چاہی ہوتی ہیں سرفسز کی مد میں وابڈا کا کنیکشن آ چکا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پول لگ چکے ہیں ٹرانس فارمر لگ چکے ہیں گیس کا آلٹرنیٹ ہے مارے پاس موجود ہے ہم سلنڈرز دیں گے مگر گیس کا بھی انو سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ آ چکا ہے اس کی مین پائپ ڈین بچھنے لگی ہے وہ بھی سٹار ہونے والا ہے پروجیکٹ اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ ایویلیبل ہے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ٹیلی ویجن ٹیلی فون وہ سرسز آ چکے ہیں سائٹ پر سروت لاہور میں بھی بیویلیبل ہے میں دیکھ رہا تھا اس دن لاہور کی سائٹ کی ویڈیو بنا رہا تھا کہ بدن چھ مہینے کے ٹائم میں جو انڈرگراؤنڈ سیور ہے جو الیکٹریٹی کا کام ہے جو انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک جس کے بھی کمپلیشن نہیں ہوئی لیکن جو سپلائی کے لائن ہے سپلائی نے بچھ گئی ہے جو بلا نمبر ٹونٹی ٹی والی سٹریٹ جو راؤنڈ بارٹ کے ساتھ ہے وہاں پہ اس دن میں ویڈیوز بنا رہا تھا سائٹ کی تو وہ موجود تھا میں نے کہا چھ مہینے میں یہ چیزیں یہاں پہ موجود بھی ہوگئے ہیں وہاں بھی ہم نے جو فائبل اپٹر کیبل ہے ہم نے شروع کر دیا بچھانا ماوس کا سسٹم ہے تو یہ سب چیزیں اویلیبل ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں جو لوگ رہنے کے لیے آئیں گی تو ان کو یہ ساری بیک اپ سرورسز الانگ ویڈ آل انوارمنٹ اور ایک پراپٹ سکیورٹی سکیورٹی ہمارا بڑا ایمفیسز ہے اس وقت ہمارے تین تری لیول سکیورٹی ہے ایک سکیورٹی ہمارے مین ان ایسٹس کی ہے جو کہ ہماری مشینری ہے سائٹ پہ اور ہمارے لوگ ہیں سٹاف ہیں ان کو سکیورٹی پروائیڈ کر رہی ہے ایک ہماری گیٹ سکیورٹی ہے جو کہ رینجر کے پاس ہے ہم نے پنجاب رینجر سے ہائر کی ہوئی ہیں سسٹم سارا اور پنجاب رینجر اس کو پلان بھی کر رہا ہے اور امپلیمنٹ بھی کر رہا ہے اور جو بھی ہمارے ڈسٹرک آباد پہلے ہوں گے وہاں ایک تھرڈ سکیورٹی اور ہوگی جو کہ صرف اس سیکٹر کو ڈسٹرک کو سکیورٹی پروائیڈ کریں گے تو سیف انوارمنٹ اور سرین انوارمنٹ اور ساری بیک اپ سرفس کے ساتھ ہم اس وقت ریڈی ہیں تو اگر آپ کا گھر تیار ہو رہا ہے تو آپ آئیں رہنے کے لیے اور دوسرا ہے اس کو سپورٹ کرنا جو گھر بنانے کے لیے آئیں گے اس کے لیے ہم نے کچھ سیکٹر وائز اس کی سپورٹ انانونس کی ہوئی ہے ہر گھر والا جو بنانے کے لیے آئیں گے اس کو ہم پہلے ٹونٹی فائیو کو ڈیزائن فری دیں گے جو کہ بڑا کسپنسر ہمارا ڈیزائن ہے پانچ سی لاکر کے خرچ ہے اس پر خرچ ہوتا ہے اور یہ ہمارا بہت ہی ڈی ایسے دوبائی سہم نے ڈیزائن ویلاز کر آئے ہوئے ہیں ہم وہ ڈیزائن ان کو دیں گے اس کو موڈیفکشن کر کے ایس پر دیر اون ریکوارمنٹ ہم اس کو وہ دیں گے فری آف کاسٹ صرف سٹرکچر ریزائن وہ مارکٹ سے خود کروائیں گے اور باقی سارا ریزائن بیک اپ ان کو ہم دیں گے اور پھر ٹونٹی فائیو اور جو ہیں پارٹ ڈیسٹک ہم ان کو جو ڈیویلمنٹ چارجز بھی غالباً ففٹی پرسنٹ آف کر رہے ہیں جو فرسٹ کم فرسٹ گٹ والا لوگوں ہوں گے دو ان کو بھی ہم سپورٹ کریں گے باقی جو فرسٹ کمر کو ہمیشہ سپورٹ ملتی ہے ہم دلو جان سے سب کو ویلکم کہیں گے اور ان کو جہاں تک ممکن ہوا ہم ان کے ہیلپ اور سپورٹ کریں گے سائٹ پر سر اقلا سوال جو ہے وہ بڑا پاکستان کے سوائیٹی سے ڈیفرنٹ ہٹ کے ہے کہ پاکستان میں سے پہلے کوئی سوائیٹی ہے جس نے تین انٹرنیشنل میڈیکل ہاؤسپٹل جس میں آپ کا آئی ایم آر اچھے کا نام آتا ہے اس کے بعد ہارلیس ٹریٹ کا نام آتا ہے اس کلاوہ یونیورسٹریز کی بات کریں تو نیو ٹیک کا جی کی کا نام آتا ہے اور اس کلاوہ خان کا نام آتا ہے تو سر ہیلتھ انڈ ایڈیوکیشن کو دیکھ کے یہ ایک قویسن رینڈم پوچھا جاتا ہے کہ ابھی فرہ ٹائم بینگ ایچ ارل نے سٹارٹ میں انیشلی جب سٹارٹ لیا تو ان پروجیکٹس پہ اتنا زیادہ فوکس کرنے کی اہلاں کے سائیڈ پر اس طرح سے میمران موجود نہیں ہے لوگ موجود نہیں ہے اور باقی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی اتنے بڑے ویژن کو آپ لے کے چل رہے ہیں اس طرح کیسے رکھیں تو وہی بات ہے نا کہ جو اس کو بنانے کے لیے نا سلف سسٹینیبل تو آپ نے ایڈیوکیشن کو بھی اور ہیلتھ کو بھی یہ مین پلر ہیں سلف سسٹینیبلٹی کے اور یہ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں اور جو ہماری یونیورسٹریز ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے جو ریزیڈنس کے لیے نہیں ہیں اور یہ پورے پاکستان کے لیے بھی نہیں ہیں یہ وہ ریجن کے لیے بن رہی ہیں اس طرح ہمارے یونیورسٹری ہے نیو ٹیک کی وہ تین ہزار سٹوڈنٹ تھائیٹی تھوزن سٹوڈنٹ کے لیے پلان کر رہے ہیں وہ لوگ اور اس میں ٹوانٹی پرسنٹ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ غیر ملکی بھی ہوں گے جس میں موسیلی سری لنکن اور مالدیب جو چھوٹے چھوڑے ملک ہیں سعودی عرب سعودی عرب اور پلاز یو اے ای ان کا جو اور باقی اور جو کنٹریز ہیں جہاں پہ وہ سٹوڈنٹ نہیں ہوں گی وہاں سے لوگ بھی آئیں گے اکورڈنگلی جو ہیلتھ ڈسٹنگ میں بھی جو حالے سٹوڈنٹ ہے ان کا فوکس صرف پاکستان نہیں ہے ان کا فوکس پورا یو اے ای ہے میڈل اسٹ ہے اور باقی اور کنٹریز ہیں کیونکہ جو وہ لوگ آبی لنڈن سے رہے ہیں ان کا اپنے کلینک ہے حالے سٹوڈنڈن میں تو وہ سارے وہی فورنرز ڈاکٹر اور کچھ ڈاکٹر پاکستانی وہ یہاں آیا کریں گے وزر پہ آیا کریں گے اور ہر وقت ٹین ڈاکٹرز اویلے پر رہا کریں گے یہاں جو دس جائیں گے دس آئیں گے پھر دس اور جائیں گے اور وہ سرہ جو نرسنگ سٹاف ہے جو کہ پوسٹ آپریشن ہمارے ہاں سب سے جو ویک پوائنٹ ہے ہمارے ہیلت میں وہ پوسٹ آپریشن سروسز ہیں آپریشن کے بعد جو ہے نا ان کی لک آفٹر نہیں پراپر ہو پاتی بیکازہ ہمارے پاس ٹین نرسنگ سٹاف نہیں ہے تو سارا نرسنگ سٹاف حالے والے یوکیز لے کے آئیں گے اور کچھ سٹاف یہاں نرسنگ سٹاف کو یہاں ٹرین دیں گے اور ان نرسز کو پھر مہاں لے کے جائیں گے فار ٹریننگ تو وہ ان کا جو فوکس ہے وہ پورا ریجن ہے اور ظاہر ہے جب وہ ریجن کے لوگ یہاں آئیں گے ان کے پھر اکاموڈیشن چاہیے ہوگی ہمارے ہوتل ہوں گے فور سٹار فائف سٹار وہ یوز کریں گے ہمارے ہاں جو تھیم پارک بن رہا ہے وہاں ظاہر ہے جو مریض آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ آ رہے ہیں وہ بھی لائیو ہوگا وہ لوگ یوز کریں گے تو پچھے ایک بڑی سائنس ہے ان کو لانے کے لیے صرف وہ لانا ہی یا ٹریٹمنٹ صرف اس کا ایک موٹو نہیں ہے ان کو یہاں لانا کے پاکستان اور ہمارے سٹی کے اندر جو باقی ہمارا انویرمنٹ ہے اس کو یوز کریں گے اور ایک ایک اکانومیکل جو گروت ہے ہمارے اس ریجن کی وہ کافی ہائی ہوگی انشاءاللہ اس سے آزران لائٹر نوٹ سمارٹ ہٹی کے گیٹس کب بنیں گے سمارٹ ہٹی کا بھی چیکری روڑ پر تین انٹرس میں سے دیکھیں یہی فرق ہے ہمارا اور باقی لوگوں کا اگر آپ جائے نا کسی بھی میں اکثر ہم ملتان میں ہم نے جو رائل آرچڈ بنایا تھا پچھلے پانچ سال پہلے تو وہاں بھی یہی سوال ہوا تھا ہم سے لوگ کرتے تھے کہ ہم جو ہنا رویس انجنرنگ کرتے ہیں لوگ گیٹ بناتے ہیں اور چھوٹی سیادے کلیمٹر سٹک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں رام سے ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم پہلے اندر والا کام کرتے ہیں پھر گیٹ بناتے ہیں تو ابھی جو گیٹ ہم نے ڈیزائن کیا ہے سربانہ نے ڈیزائن کر کے دیا ہے ابھی ہم اس کو ڈیزائن کرنے والے ہیں اس کا ڈیزائن کو وہ ایک بہت ہی خوبصورتا ڈیزائن ہے اور موسٹ مارڈرن گیٹ ہوگا ہمارا جو پرائیم اور سی پرائیم کے گیٹ پہ ہم بنانے لگے ہیں اسی کی ریپلیکہ پھر موٹر وے بے بنے گا ہمارا ایک برینڈ ہمارا بن جائے گا وہ ہم وہاں پہ کوپی کریں گے انسکلی ہمیں بن جائے گا سمارٹ ٹکا کیا یہاں بھی اور لاہور میں بھی تو ہم یہ انشاءاللہ سٹارٹ کرنے والے ہیں آپ دیکھا ہے ہمارے سارے روڈز بن چکی ہیں سوالٹ ہو چکی ہے آئیلنڈ بن چکی ہیں اور وہ ڈیزائن ایمپلیمنٹیشن ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے اگلے تین مہینے کے بعد انشاءاللہ ہماری سر اگلے قصہ میں وہ ہے ہمارا آئی بلوک کو لے ایک آئی بلوک کا ون کیپٹل اپارٹمنٹ کے بارے میں بات ذکر کیا جاتا تھا اس کی بڑی برینڈنگ کی ہے موٹر وے پہ دیکھتے ہیں تو بل بورڈ بھی نظر آتے ہیں ایون تو ٹاولپنڈی اسلامباد کے سینٹر بل بورڈ ہیں جیسے فیضاباد ہو گیا ہائیوے پہ آگے کچھری چوک کے پاس ہو گئے جو بڑے میجر بل بورڈ ہیں تو ان پہ اس کی ون کیپٹل اپارٹمنٹ کی کافی زیادہ ہائیو تھی ابھی بھی ان کی ایڈز لگے ہوئے ہیں تو سر اس کی سٹارٹنگ کب تک ہوگی کب تک ایکسپیکٹر لگے ہیں دیکھیں اس پہنا ڈیزائن ہو چکا ہے ہمارا سپینش ڈیزائنر ہے مسٹر دانیال آئرکیو جو کمپنی ہے وہاں کی اس نے ڈیزائن کیا ہے اور دیکھیں وہ اٹس ہیلف ایک پروجیکٹ ہے وہ صرف اپارٹمنٹ بلڈنگ نہیں ہے وہ پورا ایک اس کے اندر بھی ایک پورا انوارمنٹ ہے جو لوگ وہاں سترہ سو اسی ہمارے اپارٹمنٹ ہیں اس میں جو 250 ہیں وہ سروس اپارٹمنٹ ہیں اور وہاں پہ 25,000 دیکھس کا آفس بلوگ بھی ہے جو پلاگ ان پلی آفس ہوگا رینٹل پہ ہوگا وہ ہم سیل نہیں کریں گے اور اس کا اپنا جم ہے اپنا کلب ہے اپنا شاپنگ اریا ہے اپنا سکول ہے اور اپنا پورا ایسا جو لوگ وہاں رہیں گے ان کو زندہ رہنے کے لیے باہر جانے کے ضرورت نہیں ہے وہ ان کو وہاں ان کے گیسٹ آگئے ہیں زیادہ گیسٹ آگئے ہیں دیکن ہائر اپارٹمنٹ ایک دن کے لیے دس دن کے لیے ایک ماہ کے لیے انہوں نے وہاں کام کرنا ہے تو سروس جو ورک سپیس اویلیبل ہے وہ دیکن ہائر فر ون آور فر ون ویک فر ون ایئر اور انہوں نے کلب جانا ہے انہوں نے جم جانا ہے ان کو فٹنس چاہیے ان کو ڈاکٹرز کلینک وہاں ہوگا وہ پوری لائف اور پورا جو ہنے انکلیو ہوگا اٹسیلف 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 پروجیکٹ ان سب چیزوں کو انکروپیٹ کرنا سوٹا ٹائم لگتا ہے تو ہم نے وہ کال لیا ہے الحمدللہ تو اس سال میں ہی انشاءاللہ وہ ہم نے سیل کرنا ہے اور چونکہ وہ اورسیز ایسٹ میں ہے تو اس کی سیل اورسیز یوکے میں سٹارٹ ہوگی سر اس کی کوئی بات میں پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا تعلق برسہ ڈاؤن ٹاؤن سے کچھ ہے جو ایک ترکیش فرم کو سننے میں آئیتی باتیں تو کیا اس کا ون کیپٹل اپارٹمنٹ کا کوئی انڈریکٹ لنک ہے آپ سے ڈریکٹ انڈریکٹ لنک ہو سکتا ہے اس پر میرے یا میری جو سورسیزم کے مطابق ہماری بات ایچرل کی بات ہوئی ہے ہم ترکی دوبارہ جا رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا تعلق ہو سکتا ہے چلیں اب سر آتے ہیں اوورسیز ایسٹ کی طرف جو ہمارا سب سے پہلا ہے سب سے زیادہ ہیٹ بلوک تھا سب سے جلدی ڈیویلپ ہوا ان فیکٹ جب بھی اس وقت جو ولاس کاؤنٹ کریں تو ایٹ ہیٹ پلس ولاس صرف اوورسیز ایسٹ کے اندر بن رہے ہیں جس میں بی بلوک سی بلوک دی بلوک ای بلوک سو فر انڈ سوان سر ایف بلوک کا پوزشن کب تک ریڈی ہوگا ایف بلوک میں سات مرلہ دیکھیں یہاں پہ نا اوورسیز ایسٹ میں ہمارے دو بلوک افیکٹ ہوئے بیکاز اس میں ہم نے بڑی کوشش کی مگر وہ چونکہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا انٹرچینج کی لوکیشن جو چینج ہوئی ہے بیکاز کے جو پہلے تھا فائیو کلومیٹر انٹرول میں بنے کا قانون تھا پاکستان میں پھر بیچ میں جب ہم نے اپلائی کیا بات تھا تو وہ ٹین کلومیٹر پہ ہو گیا اس کی وجہ سے جو پہلے لوکیشن تھی وہاں سے اب جو کرن لوکیشن پہ اپرول ہوئی ہے وہاں پہ ہمیں شفٹ کرنا پڑا اب ہمارا جو دسٹنس ہے ٹھلی انٹرچینج سے وہ ٹین پنٹ سیون کلومیٹر ہے پہلے وہ سیون کچھ کلومیٹر تھا جس کے لیے پھر ریجیکشن ہوئی اور پھر دس کلومیٹر پہ کر کے ہم نے دوارہ ریڈ ذہن کرنا پڑا اب دو سیکٹر جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ ایل ہیں اور ایف ہے ایف میں چونکہ پہلے انٹرچینج کے روڈ آ رہی تھی تو ہم نے کوئی چھوٹا بنایا ہے تو ہم اس کو چینج کر کے بڑا کر رہے ہیں اور اس کی لینڈ کو بھی انہینس کر رہے ہیں اور ایل سیکٹر جو ہے وہ وہاں پہ چونکہ پھر کوئی ہٹ کر رہا ہے سامنے آ کے جو نئے انٹرچینج ہے تو وہاں تھوڑی سی جو چونکہ یہ جو ہے نا ایک کروس بنے گا جو کہ چار سو فٹ روڈ کو چار سو فٹ روڈ کروس کرے گی تو وہاں پہ بڑے لوب بنے گے انٹرچینج پورا پراپر انٹرچینج بنانا پڑے گا ہمیں تاکہ ٹرافک ہنڈرنس پیدا نہ ہو فیوچر میں صرف ٹی پوئنٹ بنانا کافی نہیں ہے اس کے لئے لوب چاہیے وہ لوب لینے کے لئے ہمیں بہت سی جگہ لینے پڑھ رہی ہے سیکٹر ایل کی جس کے لئے ہم نے تھوڑا سا اس کو پلان کیا ہے مگر جس طرح آپ خود فرما رہے ہیں کہ جو اوورسیس سینٹرل ہے اس وقت وہ اس کی جو لوکیشن اٹسل آٹومیٹیکلی وہ کہتے ہیں دیر ہے درست آئے وہ بہت بہتر ہے پورے کارپر سمارٹ سکر میں بیسٹ لیوئر لکیشن جو ہے کمیرشل لکیشن جو ہے وہ اور سی سینٹرل کی ہے اس طرح سے وہ سیکٹر ایل ہے اس کو ہم نے ایک جگہ شفٹ کیا ہے بلکہ نزدیک شفٹ کیا ہے وہ جگہ ایل سے بہت زیادہ بہتر ہے پہلے سے بھی وہ لوگ واقعی انجوائے کریں گے میں سر اسی اس طرح کے رویل نہیں کرنا چاہتا کہ جیسے ہی انشاءاللہ وہ لوکیشن رویل ہوگی ایوری باڈی اف سیکٹر ایل will love to have that location میں سر یہی پوچھنے والا تھا پہ ایکسٹینشن میں کہ ایل بلوک کی لوکیشن جو ہے وہ کرنٹ لیوٹ پلان کے مطابق تو وہ اپنے جی سفتادی کے انٹرچنج تو وہ شفٹ ہوگی مگر جیرے والی مچ مچ بیٹر than اگزسٹن لوکیشن جی اور اچھ میں ڈویلمنٹ ہو رہی ہے جی اچھ میں ہو رہی ہے جو آئی سیکٹر کے جہاں پہ اپارٹمنٹ آنے ہیں اس کے جو کمرشل کی بھی ڈویلمنٹ سٹارٹ ہم نے کر دیئے تھوڑا سیک پارٹ اس کا ہولڈ پہ ہے جو کہ انشاءاللہ ابھی within next few days کلیر ہو رہا ہے مگر جہاں پہ ڈویلمنٹ ہو رہی ہے وہاں لوگ گھر بنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ارتفرق ہو چکا ہے سیوریج بغیرہ شروع ہو چکا ہے وارٹ سپلائی شروع ہو گئی ہے اور گھر بنانا چاہتا ہے تو گھر بنا سکتے ہیں ابھی آج سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جو یہ آویلیبل ہے اور روڈز وہاں نہیں بنی ارتفرق ہو گیا ہے پیپل کن سٹارٹ دیر ہاؤس سر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے ایک میمبر نے ایک میسیج کیا کہ ہمارا پی سی بی جو ہے وہ اسلامباد میں کرکٹ سٹیڈیم کے لئے جگہ دیکھ رہے ہیں اور کپٹل سمارٹٹی اپنا سپورٹ ڈسٹک بھی ہے تو اس در اینی پاسیبیلیٹی کے سمارٹٹی انہیں فسیلیٹیٹ کریں پی سی بی کو کہ وہاں پہ اپنا کرکٹ سٹیڈیم وہ بنائیں جیسے کہ نیوٹیک یونیورسٹی کی فارم میں جو کپٹل سمارٹٹی کے سب سے امپورٹن لینڈ تھی سب سے مہنگی لینڈ جیسے آپ بلینز میں سیل کر سکتے تھے آپ نے اسے ایک آپ کہلیں کہ آپ نے ایسے پرپس کے لئے رکھ دیا جو عام لوگ کے بہتری کے لئے ہے ایڈوکیشن کے لئے ہے تو کیا پی سی بی کے لئے کوئی لینڈ ریزر کی جائے گی ان سپورٹ ڈسٹک دیکھیں یہ تھوڑا سا مشکل سوال میرے لئے اس لئے ہے کہ ہم تھوڑا سا نا جو پرٹیکل جو ہے نا انوارمنٹ سے دور رہنا چاہتے ہیں ہم نے چاہتے ہیں کہ پرائیوٹ سوسائیڈی کے اندر کوئی گورنمنٹ لیول کی چیزیں آ جائیں تو وہ پھر بعد میں پرٹی سائز ہو جائیں کوئی گورنمنٹ چینج ہونا بڑا عام ہے یہاں پہ تو اس کے لئے ہم ذرا دور رہنا چاہتے ہیں مگر جو آرمی کے ادارے ہیں جیسا نیو ٹیک ہے انڈی یو ہے اور جی آئی کے وغیرہ جو آرمی کنٹول کر رہی ہے وہاں ہم سیف فیل کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ہم نے بڑا افصیلی ٹیٹ کیا ہے بڑے کے بہت کم نامنل ریٹ کاسٹو کاسٹ ہم ان کو دے رہے ہیں ہم کوئی پرافٹ وہاں سے نہیں لے رہے بلکہ اپنا وہاں کوئی کچھ چیزیں ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں تو اس لئے ہم جو سپورٹ کمپلیکس بنائیں گے وہ ہمارا پیور پرائیوٹ ہوگا اور اس کے لئے ہمارا جو ایگریمنٹس ہیں وہ آلمسٹ ہو رہا ہے ایم ایو ہو گیا تھا لندن میں ایک دو کرکٹ کلپز ہیں ان کے ساتھ ہمارا ہو رہا ہے چیلسی اس طرح چیلسی کے ساتھ بھی ہماری ایم ایو تین چارڈ میٹنگز ہوئی ہیں اور ایک دو اور کلپز ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں تو ہم کوئی برینڈ بارٹس لے کے آئیں گے اس طرح فوٹبال کا لئے بھی فوٹبال گرانڈ بھی ہے ہمارے پاس فیفا سٹرنڈ کا اور اس کے لئے جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے اناؤنس ہوا ہے جی ایس وی گلوبل انوکشن کی تھی ان لوگوں کے ساتھ ہمارے باہت ہی شروع ہونے لگی ہے تو ہمیں بھی ان کو یا کسی اور بڑے ابود آبی بیسٹ جو منچیسٹر میں کلاب ہیں دو تھی ان سے ماری بات ہو رہی ہے تو ہم لے کے آئیں گے اس لئے تھوڑا سا ہم اپنے پرائیویٹ ہی رکھیں گے اس کو اس میں ہم کسی دارے کو شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایونٹ پہ ریسنل اٹرینڈ کی تھا جی ایس وی کا ملاقات بھی ہوئے آپ سے اجسر سب سے مرد بات کے اناؤگریشن آف نیو ٹیک یونسٹی ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جی بالکل یہ بلکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ویدھے نیکس ٹو تھری منتھ ہو جائے گی انشاءاللہ بائی پیٹرن چیف نیبر ون آئیں گے انشاءاللہ وہ اس کو احسا کریں گے اس سے پہلے اس طرح کی چیز پرسنیلٹیز پاکستان میں عام طور پر وزیٹ نہیں کرتی سوزائیٹیز کے عام طور پر پیٹرن چیف ہیں دارمی چیف کمرچہ وید باجبہ ہی مائیٹ پی دیر ڈیویلپڈ ہے بٹ میرا خیال ہے میمبرز کو بھی تک پوزیشن اپلائے کرنا میرا خیال ہے ہم اس کی بیلٹنگ کرنا جاتے ہیں میے میں اور عید کے فوراں بعد ہم اس کی بیلٹنگ کریں گے اور امیڈیلی آفٹر بیلٹنگ ہم اپسیشن سٹارٹ کر دیں گے تو بائی دا اینڈ آف دس یر ہم اس کی دے دیں گے پوزیشن لو لازت کورٹر آف ٢٠٠٠٠٠٠ پیپل کن سٹارٹ دیر ہاؤس چکا بلکہ جو بلہ ہم نے بنانے ہیں ہم نے بنا کے سیل کرنے ہم شروع کرنے والے ہیں اس کا دیزائن ہو چکا ہے اس کا سوائل ہو چکا ہے مین روڈ پہ وہ ہم سٹارٹ بھی کر چکے ہیں غالباً تو وہ ابھی ہم نے سیل نہیں کیے ہم نے سیل کرنے تو ہم اپنے سٹارٹ کر چکے ہیں اور سر اس سے علاوہ جو اگلا ہارمی پارک اوورسیز ایسٹ ہے جس کی میپ بھی آؤٹ ہو چکا ہے جس کی بیلٹنگ بھی ایکسپیکٹیڈ ہے میے میں اس کا سر پوزیشن ہم کب تک ایکسپیکٹیڈ ستیں کہ اس کا کب تک پوزیشن آ رہے گا ہم ایک خیر وہ فرسٹ کورٹر آف ٢٠٠٠٠٠٠٠ ہم اس کا پلان کر رہے ہیں کہ ہم سٹارٹ کر دیں گا سپتمبر میں سنٹرل کا پھر اس کا انشاءاللہ سر ایک لیمن پوائنٹ ویو سے لامائر کی مقصر ذکر سنتے ہیں جو ایک یو اے کی بہت بڑا فیمس پوجیکٹ ہے لامائر اور جو کیپٹل سمارٹیٹی میں پرومیسنگ لینڈ ہے کہ اسلامباد ریجن میں جو پہاڑی لاکہ ہے وہاں پہ وارٹر بارڈی جو سائٹ کے اندر نو وارٹر بارڈی جو سب سے بڑی وارٹر بارڈی چہان ڈیم اس کی سراؤنڈنگ کو ڈیویلپ بھی کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ اس لینڈ کو ریزرو بھی کیا گیا لامائر کے لیے تو لیمن پوائنٹ ویو سے کہ لامائر کیا ہے اور اس کا عام جو سائٹی کا امپیکٹ ہوگا اور لامائر کے بننے سے وہ کس طرح سے ہوگا دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو لامائر ہے یہ ایک نان ریزڈنسل ایڈیا ہے اس میں ریزڈنسل ایڈیا نہیں ہوگا نہ بللاز ہوں گے نہ ہی اس میں اپارٹمنٹ ہوں گے یہ ایک ریکنیشنل ایڈیا ہے جس کے اندر ورکنگ انوارمنٹ بھی ہے اس طرح ہمارا اس میں آئی ڈی ڈی آ رہا ہے اسلامبار ڈیزائن ڈیسٹک جس میں فیشن ڈیزائنرز ہوں گے باقی اور طرح کے ڈیزائنرز بھی ہوں گے اور پھر فنیچر ڈیزائنرز ہوں گے ہر طرح کے بوتیکس شاپس ہوں گی اور کچھ آفسز ہوں گے اس کے علاوہ اس میں بہت سارے ایٹریز کے آٹلیٹس ہیں بڑے ہائی اینڈ جو برینڈز ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے اور جو آٹلیٹ مالز کی طرح جو باقی ڈیزائنرز ہیں اس طرح کے کھاڑی ہیں یا باقی اس طرح کے اور بڑے برینڈز ہیں پاکستان میں وہ سارے وہاں پہ ان کی آٹلیٹس بنیں گی اور پلاس اس میں ہم بلڈر مال لے کے آ رہے ہیں جو کہ 250 آٹلیٹس کا ایک مال ہوگا جس کے اندر ڈیفرنٹ کنسٹرکشن مٹیریل کی ڈسپلی ایریا بنے گا جسے میں ایک پارٹ چائنیز جو پروڈک اس کا ہوگا ایک بلوک جو ہے وہ لوکل پاکستانی جو برینڈز ہیں اور تیسرا بلوک جو ہے وہ ٹرکش برینڈ کی جو بیلڈنگ مٹیریل جسے میں ڈور ونڈوز ہیں ٹائلز ہیں فٹنگز ہیں وہ ہم لے کے آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ ایک فیرس ویل اس میں ہوگا انشاءاللہ اور ایک ہم نے پیرس سمسنگ نام ہے اس کا بھی میں رویل نہیں کرنا چاہتا اس میں ایفرٹ آور ہے بہت بڑا ایک وہ جپان میں لگا ہوا ہے وہ ہم نے شپ کرنا شروع ہو گیا ہے وہ آ رہا ہے وہ بھی اس کے اندر ہم لگائیں گے لامائر میں لامائر میں لگے گا تو یہ پورا ایک ریزورٹ اور ایک انٹرٹینمنٹ ایڈیا ہوگا یہ ایک میرے خیال ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے انڈ سے پہلے پہلے کچھ آٹلیٹ شروع ہو چکے ہوں گے وہاں اس کی کار پارکنگ دیکھو گا آپ نے وہ بن رہی ہے بڑا تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں کار پارکنگ میں کارپٹنگ ہوگی مین روڈ کی جو مین روڈ کی کارپٹنگ ہو چکی ہے ڈیویلمنٹ ساری ہو چکی ہے ماسٹر پلین کے مطابق ہم نے کیا ہے اور اس کا ماسٹر پلین بھی تین کمپنی نے مل کے بنایا ہے لام آئر ایک کمپنی سٹیلین ہے ایک کمپنی جو ہے وہ سنگاپور میں ہے اور ایک چائنا میں ہے تین کمپنی نے مل کے اس کا ریزائن کیا ہے اس کا لیئی اوٹ پلین اور چیزیں پلیسمنٹ آف ٹنگز اس میں ہمارے پاس 1.7 کلومیٹر وارٹر فرنٹ ہے چاہان ڈیم کا اس کو سارے کم نے یوز کیا ہے ایک چھوٹی سے بیچ بھی ہوگی وہاں اور فلوٹنگ ریسٹرنٹس ہوں گے اور بڑا ایک اچھا انویرمنٹ اور ریکریشنل فسیلٹیز سے برابر پور ایک ڈیسٹرک آپ کو ہم انشاءاللہ دیں گے کیا یہ واقعی صحیح کیا کپنی سمارٹی جو انٹرنیشنل برینڈز ہوں گے ان کو رینٹل فری آوٹلیٹس دیں گے رینٹ فری آوٹلیٹس ہوں گے فر سرٹن ٹائم اور یہ کیا اس بات میں بہت حقیقت ہے کہ ہم بس ایک مارکنگ ٹیک یا گیمے کے کوئی نہیں ایسا نہیں ہے جب ہم لاسٹ ٹیم گئے تھے یورپ میں ہم نے بلینڈ جو کیا تھا لانچ کیا تھا ہم نے بلینڈ نہیں کی تھی تو ہم نے لوگوں کو کہا تھا وہاں کہ جو لیک ویو ہائٹ کے اندر جو شاپس ہیں ہماری گرانڈ فلور پہ وہ ہم ان کو فری دیں گے فر فسٹ ٹو یئرز وہ یہاں پہ آئیں اپنی لوکیشن اپنی جو سائز آف جو شاپس چاہیے ان کو ون شاپ کو شاپ تھری شاپ ملاکی جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں اور وہاں پہ صرف بجلی اور جو سرفسز کے رینٹ جو بل وہ دیں گے وہ پی کریں گے باقی سارا رینٹ فری ہوگا وہ ہم رینٹ نہیں لیں گے ان سے یہ صحیح ہے کہ جو انٹرنیشنل برینڈز ہیں چاکہ آتا نا پاکستان تو پہلے چاند مہینے مشکل ہوتا ان کے لیے جگہ دوننا ان کا رینٹ پے کرنا چھے سات چھے سات مہینے کا رینٹ پہلے پے کریں پھر سکوٹی پے کریں اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہم یہ انکریجمنٹ ہے ہماری طرف سے کہ لوگ آئیں اور اپنی برینڈ کم از کم لے کے آئیں ساتھ اپنے اور یہاں پہ آ کے اپنے آٹلیٹس کو جس میں جیمز ہیں گروسی شاپز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں اس طرح کے باقی اور ساری ایسی آٹلیٹ جو ہمارے ریزیڈن کو چاہیے تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں وہ یہاں پہ انٹرنیشنل نیمز کے ساتھ اپنی آٹلیٹس کھلیں اور ہم ان کو دو سال کے لیے رنٹ نہیں لیں گے سیکنڈ لازٹ کسٹن ہے کہ کیپٹل سمارٹٹی یا سمارٹٹی اب کس شہر کو سمارٹ کرنے جا رہے ہیں کس شہر میں کیپٹل سمارٹٹی کا جو نیکس ونچر ہے جیسے لاور سمارٹٹی ہوا نیکس کون سے شہر ہوگا یہ بتا دیتا ہوں بتا سکتا ہوں کہ ہمارا جو ٹارگٹس ہیں وہ ابھی ٹوٹل ٹین سیٹی میں جانے کا ٹارگٹ ہے جو آپ سنتے ہوگے پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں ان سیٹیز کا نیکس کونٹسہ ہوگا وہ ذرا مشکل ہے بتانا مگر اس میں پشاور ہے مرطان ہے اور اس کے علاوہ ہیدراباد ہے کراچی اور پھر گوادر یہ مارے فیوچر پروجیکٹس ہیں نیکس ٹارگٹ ہم مس کر گئے ہیں فیصلہ باد سلامباد تو ہے ہی نا فیصلہ باد فیصلہ باد میں چونکہ لہور کے بہت نزدیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں ہم لے ہیں مگر وہاں پہ ہم رائل آرچرڈ کی جو برینڈ ہے اس کے لئے ہم لینڈ کوشش کر رہے ہیں رائل آرچرڈ کو ہم لے کے آئیں گے ایسے شہروں میں تو انشاءاللہ وہاں وہ بھی جو رائل آرچرڈ بھی ہمارے سمارٹ سیٹی ہی ہیں ہم انہیں کہہ نہیں رہے وگر آپ وزر کریں نا ملتان تو یو ایل فیل کہ یو آر ان ایس سمارٹ سیٹی کیونکہ ہم ہر وہ فیصلیٹی جو ہم نے سمارٹ سیٹی میں لگانی ہے ہم ہاں پہلے ایمبلمنٹ کر رہے ہیں پھر لگا رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں اور جو بھی اس کے باغز موو کر کے پھر اس کو لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ تو ہمارے سارے جو رائل آرچرڈ کے برینڈز ہیں وہ سارے سمارٹ سیٹی ہی ہوں گے تو فیصلہ باد میں سمارٹ سیٹی کے نام سے بھی پرجیکٹ چانس ہونے کے سٹارٹ ہونے کے چانسز اس کے ساتھ میں نہیں ہے فیلحال نہیں ہے پیشاور اور ایمبلہ پروجیکٹس انشاءاللہ 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 اس نے اس کے ساتھ میں جو آپ لوگوں کا دریکٹ سوالات کروں جو آپ لوگوں نے کوشٹن کیے تھے میں نے ترائے کے ان کوشٹن کو اسی طرح سے جو سب سے زیادہ سینئر پرسنیلٹی ہے ان سمارٹی انہیں سوالات کروں ان سے جتنے آنسرز ہوں وہ ڈریکٹ ان میمبرز کے لیے جنہوں نے کیپیٹل سمارٹی اور لاہور سمارٹی پر فرسٹ فیز میں ٹرسٹ کیا اور اس ٹرسٹ کو سمارٹی اسی طرح کیری آن کر رہا ہے اسی کانفرنٹ کے ساتھ کہ لاہور میں اور کیپیٹل سمارٹی میں اسلامباد میں اچھے سچے پرجیکٹس ڈیلیور کیے جائیں گے سب سے بڑی ایکزیمپل اس کی یہ ہے کہ لاہور سمارٹی میں within no time 6 months کے اندر آپ کو possession ہینڈ اور ہوا کچھ میمبرز کو اور کیپیٹل سمارٹی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا 60% ایریا ایسا ہے جو آپ ایسے causes کے لیے دیکھتے ہیں جو پاکستان میں پہلے ایکزیسٹ نہیں کرتے تھے جیسے یونیورسٹریز ہوگے انٹرنیشنل ہاسپٹلز ہوگے ہارلیسٹریٹ کلینک ہو گیا اس کے علاوہ بات کریں آئیم آرہ چائی کی institute of medical and research health institute نیوٹیک یونیورسٹری کی تو یہ ایک بہت بڑی different بات ہے باقی پروجیکٹس کمبیریزن میں اور ہوففلی آنے والے دنوں میں انشاءالل آپ کو کیپیٹل سمارٹیٹی میں سپیسفیکلی انٹرچینج کو لے کے بہت سارے چیزیں نظر آئیں گی اگر آپ کیپیٹل سمارٹیٹی اور لاہور سمارٹیٹی بکنگ کے حالے کچھ معلومات چاہیے ہوں تو میرے نمبر آپ کسیلنگ پہ ایویلیبلہ مجھے ویڈسپ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہماری ویب سائٹ وزٹ کے نہ مات بھولیں www.makansolutions.com رزوان جمعہ دیجئے جزد اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ